موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بات چل رہی ہے جنگ احد کے تعلق سے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کتیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے وہ جنگ جو مسلمان جیت رہے تھے اب وہ ہار میں تبدیل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دشمنوں کئی کافروں کی طرف سے گہرے زخم برداشت کرنا پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک زخمی ہو گئی مسلمان منتشر ہو گئے بکھر گئے اور ایسے ہی حالات میں پھر اللہ رب العالمین کی غیبی مدد نازل ہوئی سحیحین کی سحیح بخاری سحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی دیکھے ان دونوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اس سے پہلے میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا اور وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ وہ دونوں آدمی حضرت جبریل اور حضرت میکائل علیہم السلام تھے بیرحال اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جمع ہونا شروع ہوئے صحابہ دیرے دیرے کر کے آنے لگے جب انہیں پتا چلا کہ ہمارے نبی ابھی موجود ہیں ہمارے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے یا ہمارے نبی کو دشمنوں نے قتل نہیں کیا ہے تو پھر سے صحابہ دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہونے لگے آپ کے پاس جمع ہونے لگے اور ایسے ہی لمحات میں مشرقین نے ایک بار پھر جمع ہو کر زوردار طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیننے لگے لیکن ایسے ہی لمحات میں بعض مسلمان صحابہ کی طرف سے ایسی ایسی قربانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بے مثال ہیں جو لا جواب ہیں چنانچہ حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور سے دفاع کیا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے انہوں نے اپنی تیر اندازی کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کیا ایسے ہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر لال پٹی سرخ پٹی بادھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کے ذریعے دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کیا حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال قربانی پیش کی مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے نکلنے والے خون کو اپنے موں کے اندر بھر لیا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قربانی پیش کی اور بیس سے زائد زخم ان کے جسم پر جنگ اعود کے دل لگے ایسے ہی ایک خاتون جو مسلمانوں کی طرف سے آئی تھی ام عمارہ نسیبہ بن تکاب رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کو پیچھے ڈھکیل رہی تھی اور ان کو بھی پندرہ سے زائد زخم لگے دشمنوں کی طرف سے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کیا اور دفاع کرتے کرتے لڑتے لڑتے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ان کو مارنے والا وہی بندہ تھا جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم دیا عبداللہ بن قمیہ نام کا اور جب اس نے مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مار دیا انہیں شہید کر لیا تو مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل علیہ وسلم سے ملتی تھی ہم شکل لگتے تھے چنانچہ عبداللہ بن قمیہ کو لگا کہ اس نے نبی کو مار دیا ہے اس نے افواہ اڑا دی اعلان کر دیا کہ محمد مر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کا اڑنا تھا اس خبر کا نکلنا تھا کہ صحابہ کی حمد مزید جواب دینے لگی لیکن اس افواہ کے اڑنے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مشرقین کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے حملوں میں کمی کرنا شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ جب ان کا سردار ان کے لیڈر جب وہ ختم ہو گئے ہیں تو پھر ہمارا ٹارگٹ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے یہ اللہ کے جانب سے سارے کام ساری چیزیں سارے عامال اللہ رب العالمین کی طرف سے انجام پاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو معلوم ہوا حالات پر صحابہ قابو پانے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاعی منصوبہ اور کنٹرول کرنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور صحابہ کو لے کر دھیرے دھیرے اپنے کیمپ اپنے پڑاؤ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت واپس آگئے اور اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن عبی بن خلف کا بھی بعض صحابہ کی طرف سے قتل ہوا اور عبی بن خلف کو قتل کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بچا لیا اور صحابہ کو بچا کر کے اپنے پڑاؤں میں واپس آگئے اور مشرقین جو ظاہری طور سے جنگ جیت چکے تھے وہ واپس جانے لگے لیکن واپس جانے سے پہلے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے کافروں کے لیڈر تھے وہ جبل احد کے پاس احد نامی پہاڑ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم میں رسول اللہ موجود ہیں کیا تم میں محمد موجود ہیں کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہے کہا کوئی جواب نہیں آیا پھر سے کہنے لگے کیا تمہارے درمیان عمر موجود ہیں کوئی جواب نہیں آیا تب ابو سفیان نے کہا چلو ان تینوں سے فرصت ملی صحابہ جواب کیوں نہیں دے رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولنے سے جواب دینے سے منع کر دیا تھا لیکن جب ابو سفیان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ چلو ان تینوں سے ہمیں نجات ملی عمر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے کہا تم جن تینوں کا نام لے رہے ہو وہ ابھی بھی موجود ہیں اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اولو حبل حبل کا نام بلند ہو جو کی مکہ والوں کا ایک بہت بڑا بت تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ہو صحابہ نے کام کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلا و اجل اللہ سب سے بلند ہے اللہ سب سے عظیم ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے عزا بھی مشرقین کا ایک بہت بڑا بت تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اس طریقے سے ابو سفیان اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان گفتگو ہوئی اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہ کتنا اچھا دن رہا ہمارے لیے آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے یعنی حساب برابر ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ نے واپس جواب دیا کہ نہیں نہیں برابری والا معاملہ نہیں ہے ہمارے مقتول ہمارے شہدہ جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم کے اندر ہیں اور پھر ابو سفیان نے جاتے جاتے کہا کہ آئندہ سال ایک اور لڑائی کا وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں جو جنگ بدر کا بدلہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے آئندہ سال ہم تم سے دوبارہ لڑنے کے لئے تیار ہیں اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات پر کنٹرول کیا حالات کو قابو میں کیا اور ایسے صحابہ اکرام نے اپنی بے مثال قربانیاں پیش کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین کے نرغے سے ان کی پکڑ اور ان کی گریف سے بچا لیا اس کے بعد میدان کے اور کیا حالات تھے اس جنگ کے بارے میں مزید اور باتیں کہ زخمیوں کا کیا معاملہ ہوا شہدہ کا کیا معاملہ ہوا اور دیگر باتیں انشاءاللہ مزید اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی